اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکٹ میں اڈانی ٹاٹا بڑلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزار روپے کما کر دے سکتی ہیں مفتی تک کہ عثمانی مولانا خالی صحف اللہ ان کے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہم شیئر مارکٹ سکاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی جڑنا چاہتے اس نمبر پر کونٹیکٹ دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اسماعیل حانیہ کا بڑا بیان آیا ہے جو اسلامی تحریک مضاحمت کے ایک بڑے لیڈر ہے انہوں نے کہا ہے کہ حماس کی ہر ممکن لچک کے باوجود یعنی حماس نے پوری کوشش کی ہے نرمی بھی اختیار کی ہے اور کسی بھی طریقے سے حماس چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو جائے اور یہ مظلوموں کا قتل بند ہو جائے لیکن حماس کی ہر ممکن لچک کے باوجود نیتن یاہو نسل کشی پر قائم ہے یعنی نیتن یاہو کو جیسے جانور کو خون مو لگ جاتا ہے درندے کو خون مو لگ جاتا ہے ایسے ہی اس درندے کے مو کو خون لگ گیا ہے اور یہ معصوم بچوں سے کھیل رہا ہے حماس سالیسی کی کوششوں کی کامیابی کے لیے کھلی ہے کیونکہ یہ فلسطینی عوام کے مسائل کی خدمت کرتی ہے اسلامی تحریک مضاحمت حماس کے پولٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے اخبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کاروائیوں سے جنگ بندی کے مذاکرات دوبارہ سفر کی سطح پر آ سکتے ہیں انہوں نے سالیس ممالک قطر ایجپٹ این مصر کی قیادت سے فارم پر جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں اور غزہ میں اسرائیلی جنگ جرائیم پر بات کی انہوں نے کہا کہ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے ہر ممکن لچک دکھائی مگر سہیونی دشمن ریاست اور اس کا سربراہ آتنگ کی بنجامین نتنیہوں اپنے ہر دھرمی اور فلسطینیوں کے نسل کشی کی مجرمانہ پالیسی پر قائم ہیں حماس کے ترجمان جہاد تاہا نے زور دے کر کہا ہے کہ جنگ بندی کی کوششوں کی ناکامی کی ذمہ داری اسرائیل کے ساتھ امریکی انتظامیاں پر بھی آئید ہوتی ہے ایکچول میں اصل میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اصل مجرم اور آتنگ کی تو امریکہ ہے سارا کھیل امریکہ کے اشارے پر ہے اگر امریکہ رکنا چاہے جنگ بند کرنا چاہے جنگ بندی چاہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر جنگ رک سکتی ہے کیونکہ ازرائیل کا ہم سب کا پوری دنیا کا ماننا ہے کہ ازرائیل کا ناجائز باپ اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہی ہے ناظرین آئیے بڑی اخبر آ رہی ہے جہاں برازیل نے فلسطین کی حمایت فلسطین کے سپورٹ میں زبردست قدم اٹھایا ہے ایوروپن کنٹریز کے پڑھنے والے بچے بچیاں کالج یونیورسٹی اور اسکول میں سٹوڈنس بھی فلسطین کے سمرتن اور سپورٹ میں میدار میں اترائے ہیں اور زوردار آندولن کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں لیکن برازیل نے بھی اب فلسطین کی حمایت میں زبردست اقدام کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آزاد تجارتی ایگرمنٹ تجارتی معاہدے کی برازیل نے فلسطین کو منظوری دے دی برازیل نے فلسطینی عوام سے اظہار یک جہتی محبت کرتے ہوئے تیرہ سال بعد فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ آزاد تجارتی ایگرمنٹ کی توسیق کر دی ہے بین الاقوامی خبر رسائے ادارے روٹرز کے مطابق دو ہزار گیارہ میں جنوبی امریکہ کے تجارتی بلاغ اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدت تیہ پایا تھا لیکن تاہاد اس پر عمل در آمد موقع تھا انہیں عمل نہیں ہو پایا تھا مرکوسو جنوبی امریکہ تجارتی بلاغ ہے جس میں ارجنٹائن برازیل پیراغوے اور یورگوے شامل ہے برازیل کی وزارت خارجہ نے اس معاہدے کو نافذ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ فلسطینی ریاست کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ایک ٹھوس قدم ہے یہ ریاست ایسی ہوگی جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پر امن اور ہم آنگی سے قائم رہ سکے گی یعنی آزاد تجارتی معاہدے کو برازیل نے فلسطین کے حمایت کرتے ہوئے منظوری دے دی ہے ناظرین غزہ کی ایک رپورٹ چونکانے والی سامنے آ رہی ہے اب تک تو اخباری نمائن دے جو خبریں دے رہے ہیں اخبارات کی جو خبریں شائع ہو رہی ہے اس میں غزہ میں جس طریقے سے ازرائیلی آتنکوادیوں نے آتنکواد کا نم دناچ کھیلا اس میں تقریبا اب تک جو خبریں آ رہی تھی چالیس ہزار سویل سٹیزنز عام شہریوں کے مرنے کی خبریں آ رہی تھی لیکن ایک رپورٹ سامنے آئی ہے طبق شعبے کے عالمی شورت یافتہ تحقیقی جریدے لینس نے اپنے رپورٹ میں دعاوا کیا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد درست تعداد ایک لاکھ چھہسی ہزار یعنی دو یوں سمجھے کہ دو لاکھ تک ہو سکتی ہے اور ازرائیلی فوج نے ان چو سٹھ دنوں سے غزہ میں امداد کا داخلہ بھی روک رکھا ہے یعنی غزہ میں کوئی امدادی سامان کھانے پینے کی غزائی فوڈ وغیرہ پانی وغیرہ بھی ازرائیلی آتنکوادی فوج فلسطین میں پہنچنے نہیں دے رہی ہے لینسٹر کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق لاکھ ہے جس میں آٹھ فیصد آبادی جنگ کا ایندن بن گئی جن میں بڑی تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد اٹیس ہزار دو سو سے زائد ہے تاہم خوراک کی تقسیم کے نیٹ ورکس اور دیگر اہم انفرائیسٹرکچر کی وسیع تباہی کی وجہ سے اموات کی حقیقی تعداد بہت زیادہ ہے اور رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً اب مرنے والوں کی تعداد ہلاکتوں کی درست تعداد ایک لاکھ چھے اسی ہزار یعنی دو لاکھ تک پہنچ گئی ہے اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے اقوام متعداد کے اس برس کی فروری میں جاری کیے گئے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس ہزار لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے جبکہ غزہ کی تھرٹی فائی پرشنٹ بلڑی امارتیں تباہ ہو چکی ہے ایرادن بڑی عجیب و غریب اور چوکانے والی اور ان پاگلوں کی عقل پر ہسانے بھی والی اور رولانے والی بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ تھائی لینڈ کے ایک قبرستان میں تھائی لینڈ کے ایک قبرستان میں مردوں کے لیے فلم کی نمائش کا احتمام کیا گیا تھائی لینڈ کے ایک چینی قبرستان نے اپنی نویت کا ایک منفرد اور دلچسپ اقدام کرتے ہوئے مردوں کے لیے خصوصی فلم کی نمائش کا احتمام کیا ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق مردوں کے لیے فلمی نمائش کا اعتمام شمالی تھائی لینڈ کے ایک صوبے ناخون راچہ سیما شاید اس صوبے کا نام ہے کیونکہ ان کے نام بھی ایسے جو پڑھنے میں نہیں آتے تو وہاں کے ایک چینی قبرستان میں فلمی نمائش کا اعتمام کیا گیا جہاں کموبیش اٹھاوی سو قبریں موجود ہیں قبرستان کی منجمنٹ نے انتظامیہ نے احتیاط سے خالی کرسیوں کی قطارے سجائی اور مرنے والوں کے لیے ایک فلم کی نمائش کا انتظام کیا تاکہ مرنے کے بعد انہیں بھی تھوڑی بہت تفریح مل سکے فراہم ہو سکے یہ خصوصی تقریب دو سے چھ دون تک کے منقض ہوئی قبرستان کے عملے میں ایک شاندر دعوت کا اعتمام بھی کیا گیا جہاں غیر معمولی مہمانوں کو کاغذ کے بنے کھانوں موڈل ہاؤسز گاڑیوں کپڑوں اور روزے مرہ کی ضروریات سے نوازا گیا تھائیلنڈ کے مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق استقریب کا اعتمام ایک فاؤنڈیشن نے روحوں کو عزت دینے اور انہیں تفریح کی ایک عارضی شکل فراہم کرنے کے لیے کیا تھا ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ ازرائیلی پارلمنٹ میں ازرائیل کی پارلمنٹ میں حماس کے کمانڈر یحیس سنوار کی فاتحانہ تصویر لہرائی گئی اور اس تصویر میں یحیس سنوار فاتحانہ انداز میں دونوں ہاتھ بلند کیے کھڑے ہیں اور انگلیوں سے فتح کا نشان بنا رہے ہیں ازرائیلی پارلمنٹ میں سات اکتبر کو حماس کے حملے کی منصوبہ ساز کمانڈر یحیس سنوار کی فاتحانہ تصویر لہرہ دی گئی ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق ازرائیلی وزیر خزانہ نے پارلمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غزہ میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربرا اور دنیا کو انتہائی مطلوب حماس رینوما یحیس سنوار کی تصویر دکھائی اس تصویر میں یحیس سنوار فاتحانہ انداز میں دونوں ہاتھ بلند کیے کھڑے ہیں اور انگلیوں سے فتح کا نشان بنا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ازرائیل ہار چکا ہے شکست کھا چکا ہے لیکن دنیا سے یہ تمام خبریں چھپائی جا رہی ہے اور حماس مجاہدین اور فلسطین کے مظلومین اصل میں جنگ جیت چکے ہیں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریدی دوائی بینہ پریز کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑوں کا درد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ہربل سیحت لائے ہیں سو پرتیشت دیسی جڑی بھوٹیوں سے علاج مردانہ طاقت لیکوریا شگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریز کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گھٹے کی پتری خجلی بواسیر خونی ہو یا مسے والی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ